حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک میں بھی تھا آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس خسال اعوذ باللہ ان تدرکوہن ما زہرت الفاحشت فی قوم حتی آعلنوا بها الا ابتلوا بالتوائین والاوجع التي لم تكن فی اسلافهم الذین مضو وَلَا نَقَسَ قَوْمٌ الْمِكِيَالَ اِلَّا بْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِتَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُلطَانِ وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ اِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُنْطَرُوا وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْأَهْدُ اِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ سُنن رکھ نماجہ اے گروہ محاجرین پانچ چیزوں میں سے تمہارے حق میں بارگاہِ الٰہی سے پناہ مانگتا پانچ چیزوں سے پناہ مانگتا ہو کس کے لیے؟ تمہارے لیے نمبر ایک جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور بدکاری کے لیے اوپر لفظ آیا فاہشہ یعنی فہاشی بےہیائی زنا وغیرہ اور علانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں تاؤن اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی مثلاً آج جن اقوام میں ایسی امراض کھلم کھلا پائی جاتی ہیں وہاں کونسی نئی نئی بیماریاں شروع ہوئیں ایڈز اور یعنی ایسی بیماریاں جن کا پہلے کوئی نام نہیں تھا نشان نہیں تھا وجود نہیں تھا السلام علیکم یہ جو بات ہوئی نا زنا جب پھیل جاتا ہے کسی قوم میں تو ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھی تو آج اگر ہم باہر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو میلز اینڈ فی میلز کو کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کو ایسی ہول سیکشولی ٹرانسمیٹی ڈیزیزز کہا جاتا ہے اور وہ اس کا شکار ہیں اور بعض ایسی لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو بہت حیران ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو جاننا چاہتی ہیں کہ مسلمان کباتین میں یہ بیماریاں بہت کم ہیں اور ویسے ویسٹرن کنٹریز میں ان کا بہت زیادہ چرچہ ہے اور بہت زیادہ کومن ہے نمبر دو جو لوگ نابطل میں خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں قہد سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے قہد سالی کا کیا مطلب ہے ٹراؤڈ اور تنگی معاش یعنی روزی میں تنگی جابز نہیں بزنس نہیں اس کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے یعنی ان کے لیڈرز ان کے لیے ظالم ہو جاتے ہیں نمبر تین جو لوگ مال کی زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اور اگر چھوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا یعنی بارشوں میں کبھی نمبر چار جو لوگ اہد توڑ دیتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے باز کو چھین لیتا ہے انہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہوتی ہے انہوں سے باز واپس سے لی جاتی ہیں ان کے آئمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے کیا مطلب ہے اس کا آپس میں لڑتے ہیں آپس کی خانہ جنگی اور یہ کب ہوتا ہے جب لوگ اور خاص طور پر لیڈرز آئمہ امام وہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر خاص طور پر عمل چھوڑ دیتے ہیں اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں یہود و نصارہ کے اندر واہم بوکس اور عداوت کیوں تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی شاوش کتاب کا ایک حصہ بول گئے اسی طرح بحثیت ایک قوم یا امت تو اپنی جگہ یہ بات ہے ہی لیکن جس گھر کے اندر جس ادارے کے اندر جس بھی اجتماع یعنی اکٹھے ہونے والے لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو وہاں ان کے باہمی تعلقات درست رہی نہیں سکتے وہ بظاہب دیندار نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر کی قیفیت کچھ اور ہوتی وَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدید ایک دوسرے سے نقلت کرتے ہیں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹنے کی پکر کرتے ہیں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یعنی وہاں محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی کیونکہ محبت صرف وہی پائیدار ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر ہو جو اللہ کی خاطر ہو جس میں دنیا کی لالج اور دنیا کی محبت شامل نہ ہو ایک ہوتی ہے عداوت یا دشمنی جو دنیاوی بنیادوں پر ہوتی مثلاً کہ قوم کسی قوم کی دشمن ہوتی اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اسی طرح بعض لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو آئمہ ہو اور پھر دین پر عمل نہ کریں ان کے درمیان باہم بغض اور عداوت پیدا ہو جاتے ہیں تو جہاں کہیں بھی اختلافات ہو باہم اور نفرتیں ہو فورا سوچئے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے کون سے حصے کو بلائے اللہ تعالیٰ کی کس بات پر ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہے کراچی میں ایک تکمیل قرآن تھا جس میں میں نے شرکت کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بار ڈالی جسے میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا اور وہ صورت فاتحہ کی عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی مجلس شروع کرتے ہیں صورت فاتحہ پڑھتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ویسے بھی صورت فاتحہ تو اس میں تین گروہوں کا ذکر آتا ہے ایک انامتہ علیہم اور ایک مغدوب علیہم اور ایک مدالین وہ لوگ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں وہ دالین ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں وہ مغدوب علیہم ہے اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں صرف وہ انامتہ علیہم ہے اب اگر کوئی شخص صرف قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں انامتہ علیہم میں آ گیا تو اس کا یہ خیال غلط ہوگا صرف پڑھنا کافی نہیں جہالت بھی ایک مرض ہے جہالت بیماری ہے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا اس سے بڑی بیماری ہے اور انسان اس وقت تک مشکل سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کریں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن جاننے کے لئے اور اب اپنا جائزہ لیجے کہ کیا اس پر عمل ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا تو آج ہی دوبارہ پھر شروع کیجئے اور ایک ایک آیت پر رکھ کر غور کیجئے کہ کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں یہ قرآن تو عمل کیلئے آیا ہے نا اور اگر قرآن پڑھ کر بھی لوگ اور قرآن پڑھے ہوئے لوگ اس پر عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا یہی بات نا جو یہاں کہی گئی کہ وہ باہاں میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے باہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ لرائیاں جھگڑے اور کتنے پساد ہوں گے نیز مسنت اور سنن میں حضرت ابن مسود سے بروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے ڈراتے اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے کیا ہم اس کو رکھتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں یا سوچ کر جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ دی پتہ چل جائے گا لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے ہرگز بھی نہیں اب آپ دیکھئے کہ بہت سے لوگ یا تو دیکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ برائی دیکھ کر اس شخص کو نہیں بتاتے جو برائی کر رہا ہو وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں دوسروں کو بتانے لگتے ہیں دوسروں میں اس کو مشہور کرنے لگتے ہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں کہیں اور شکایتیں لے کے پہنچ جاتے ہیں اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں برائی دیکھ کر دیکھنے والوں کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ خود اس کو روکیں یہ کوئی طریقہ نہیں اس کو شکایت لگا اس کو شکایت لگا اس کو شکایت لگا ہاں اگر آپ نے خود روکا ہے اور ایک بار نہیں کئی بار روکا ہے اور پھر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو یقیناً آپ پھر دوسرے کی مدد لیں گے اور اس میں مدد لینے میں طریقہ کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کر کہیں گے کہ آئیں ہم سب مل کے اس شخص کو روک دیں لیکن محض کسی کی شکایت لگا کر یہ تسلی کر لینا کہ میرا پرز ادا ہو گیا ہے کیا اس سے پرز ادا ہو جائے تھا اچھا عاملی زندگی میں کیسے اپلائے کریں گے اس کو مثلاً آپ کی کوئی کلاس فیلو کسی لڑکے کے ساتھ موبائل پر میسیجنگ کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط میسیجز ہو رہے ہیں اور یا یہ کہ غلط باتیں کر رہی ہیں وہ آپ کیا کریں گے دیکھ کر اوراں کیا کریں گے منہ کریں گے سچ بولیں کتنے لوگوں میں یہ جرت ہے درے درے ہاتھ کڑے ہو رہے ہیں نہیں یہ ہے ہی نہیں اگر یہ ہوتا تو یہ برائی نظر آتی اگر ایسا ہوتا تو یہ برائی معاشرے میں ہوتی نہیں ہوتی اگر ہر شخص ایک دوسرے کی نگانی کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں غلط کام ہو رہا ہے تو برائی نہ پھیلتی اس وقت ہمیں نہ اس کی آخرت کی فکر ہوتی نہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی اچھا ہم کیوں نہیں منہ کرتے ہم سوچتے ہیں وہ ہم سے نراز ہو جائے گی لہذا یہاں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اپنا دنیاوی پائدہ دیکھتے ہیں اب ہم نے اس کو نہیں روکا اور وہ غلط کام کرتے کرتے انتہائی آخری برائی تک پہنچ گئی بڑے درجے کی برائی اس نے کر لی اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو کیا اس کی آخرت برباد نہ ہوگی ہم نے دیکھا اس کو ہلاکت کے گڑے میں گرتے ہو اور ہم نے اس پکڑے ہی نہیں کس قسم کی دوستی اور دوسری طرف کیا اپنی آنکھوں سے برائی دیکھتے ہوئے پھر اس کو اگنور کر دینا کیا اس پر ہماری پوچھنی ہوگی اب ہمیں کرنا کیا چاہیے وہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم برائی کو روک سکیں مثلا کیا کریں گے آپ مثلا ایک سیچویشن پیش آگئی نا آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ آپ کی کلاس والوں کلاس میں بیٹھ کر اور بعض وقت تفسیر سنتے ہوئے وہ موبائل نکال کر ٹیکسٹ کر رہی کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ غلط کام کرنے والے سے کوئیسن کرنا چاہیے اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے ایسی مجلس میں ہوتے ہیں بول نہیں سکتے ہم اشارہ بھی کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نئی اگل منکر ہو جائے گا لیکن اس کو دیکھ کے ٹرے ہوئے دردرمو کر لینا یا سمائل پاس کر دینا ہاں ہاں ٹھیک ہے سب صحیح کر رہے ہو کیونکہ آج تو ہر کوئی یہی کرتا ہے تو کیا یہ جواز کافی ہے تو یہ جنہوں نے پہلی بات کی نا کہ اس کانسپٹ کو بہت عام کر دیا گیا کہ انٹرفیرس نہ کرو یہ شیطان نے بڑا خوش نواہ بنا دیا کہ انٹرفیرس نہ کرو ٹھیک ہے ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں تو دخل دینے کیلئے انٹرفیرس نہیں کرنی چاہیے لیکن برائی کو دیکھ کر اور وہ برائی جس کو خاص طور پر لوگ الانیاں کر رہے ہوں اوپن لی کر رہے ہوں تو وہ ان کی پرائیوٹ لائف تھوڑی رہتی ہے اور کوئی پبلک میں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ صرف اس کی ذات تک کب برائی نہیں رہے گی یہ معاشرے میں پھیلے گی اور یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گی اور اس کی لپیٹ میں ہم یا ہمارے بچے یا ہمارے پیارے وہ بھی آ سکتے ہیں نظر بہت ضروری ہے کہ اس کے روک تھام کا کچھ نہ کچھ کیا جائے اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں تو اس کو تو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا لیکن پھر بھی ایسے ممالک میں وہ چیزیں جو کسی بھی اعتبار سے پبلک ہیلتھ کو منٹل ہیلتھ ہوئے فیزیکل ہیلتھ ہوئے کسی طرح بھی متاثر کر رہی تو وہاں پر ایسے گروپس موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور ایک پبلک اپینین کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ برائی جو ہے یہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو کس کس طرح متاثر کر رہی ہے تو اس میں طریقہ کار پرک ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا کہ آپ انڈویجلی ون آن ون بیس پر کسی کو نہ روک سکیں لیکن اوبر آل اس کو کسی اور طریقے سے ضرور ریز کیا جا سکتا ہے وہ طریقے ہمیں بتا ہونے چاہیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حکمت ہی دعا کرنے چاہیے اپنے لئے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے سٹرنٹھ بھی مانگیں جسے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بھی دعا کی اور اس کے ساتھ مشورہ بھی کریں کسی اور سے اچھا آپ کیا کریں کیسے کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سٹرنٹھ ملتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کریں پہلے آپ مجھے یہ سکھا دیں کہ میں کس احسن طریقے سے بات کروں کہ میری بات اثر کر جائے اور ایک اور بات یہ کہ اگر اس سے ملتی جلتی کوئی برائی آپ کے اپنے اندر ہے تو پھر کیا کریں گے آپ پہلے اس پہ توبہ کریں اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکو یہ دوسروں سے زیادہ خود ہمیں اصلاح کا موقع پر ہم کرتا ہے یہ حکم کیونکہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری اپنی ہوتی ہے اب اگر ہم خود بہی برائی کر رہے ہیں جس سے ہم کسی کو روک رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری بات اس پہ اثر کرے بات میں وزن ڈالنے کے لیے اثر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ خود سب سے پہلے اپنا جائزہ لے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی برا کر رہے تھا آپ سوچیں کہ میں تو نہیں ایسا کرتی اور اگر کرتے ہیں تو استغفار کریں کہ اچھا انسان یہ غلط کام کرتے ہو ایسا لگتا ہے مثلا کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کا مزاق اڑا رہا ہے غلط کام کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ انٹرس نہیں لے رہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جائزہ لینے کا اس طرح موقع ملتا ہے کہ اچھا جب کوئی کسی کا مزاق اڑاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جب کوئی مسخراپن کرتا تو ایسا لگتا ہے مثلا دہائی مقروض چیز ہے ناپسندیدہ چیز ہے تو حکمت کی دعا مان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی واپی مانگو اور پھر یہ کہ کسی شخص کو ضلیل کرنے کے لیے کسی شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مت روکیں اس کو کہ مثلا آپ اپنے آپ کو بڑا پائز ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے یہ کام کیا تو لوگ ہیں کہ واہ کیا نیک شخص ہے اگر ایسا خیال کوئی شیطان ڈالے بھی دل میں تو اس کو باہر نکال دیں یعنی مجھے یہ نہیں کرنا میں تو صرف اس لیے اس کو برائی سے روک رہا ہوں کہ یہ برائی اس کے لیے اور باقی سب جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے نقصان دے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے پھر زائد کیا ہے اور اگر کسی طرح بھی شیطان اس وقت پسلانے کی کوش کرے پران اللہ کی پنا لے دیکھیں ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بتایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن قَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ اگر شیطان پسلانے لگے تو اللہ کی پناہ لے لے یا اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے میں یہ نیکی کر کے زائد نہیں کرنا چاہتا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور آپ اس سے ایک مزید درجہ ترقی کر جائیں گے اور سٹرونگ ہو جائیں گے جی آپ فرمائی جی ہم بلکل بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا نہیں آتا آپ کسی کو زبانی کہہ نہیں سکتے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکتے زبان سے نہیں کچھ کر سکتے اپنے رویے سے نہیں ظاہر کر سکتے تو ہم بعض وقت ان ڈائریکٹلی کوئی کتاب ایسی اس کو دے سکتے کوئی کسیٹ دے سکتے کسی مجلس میں ایسے لے جا سکتے کہ جہاں سے اس کو نصیحت ہو جائے اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے موبائلی کی بات ہی تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھا وہ شہر اس کو غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں حکم کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں آلہ ترین درجہ ہاتھ سے بنا کرنا موبائل چھین لیں گے کیا کریں گے لکھ کر کہہ دیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کچھ کر رہا ہو تو آپ جو کچھ ہو کر رہا ہے اس کے اپر ہاتھ بھی رکھ سکتے یعنی چینے نہیں ہاش نہیں ہو رویہ میں سختی نہیں ہو لیکن سٹاپ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ کچھ دیکھ رہا ہے کچھ سن رہا ہے اگر آپ اس کے آگے رکاوٹ ڈالیں گے تو اکتہ ہم وہ اکھڑے گا تھوڑا سا لیکن ساتھ ہی آپ سمائل پاس کر دیں تو اس سے انشاءاللہ بات اثر کر جائے گی لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو ہاتھ سے رکنے لگتے ہیں تو ہم غائلنٹ ہو جاتے ہیں اس سے بچنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کو ڈھان ڈپٹ کے بار دھاڑ سے کچھ سمجھانے لگے کہ کچھ نہیں اس کے سمجھ آئے گا لیکن اگر آپ پیار سے آرام سے تعمل سے بات کریں کیونکہ علم کو جو چیز غسن بخشتی ہے وہ حلم ہوتا ہے علم کے ساتھ جب تک حلم نہ ہو تو علم آپ کو بدصورت بنا دیتا ہے مزید بدصورت مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ آنکھ کی سجاوٹ کے لیے کچھ اس میں ڈال رہے ہیں کچھ سرما کاجل ڈال رہے ہیں تو اگر آپ نے ٹھیک سے ڈالا تو آنکھ خوبصورت ہوگی لیکن اگر آپ نے اس کو دھنگ سے بھی ڈالا تو کیا ہوگا کیسے ہو جائے گا پہلے سے بھی کام خراب ہو جائے گا اس کے بغیر جو اچھا لگ رہا تھا وہ بھی کام گیا وہ تو پھر آپ اسی کے دونے پڑھ دیں گے یعنی وہ مقصد کیا فوت ہوئے وہ ایک اور مسئیبت پڑ گئی اب کیا ہوتا ہے جب آپ بھنڈے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں بھنڈے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کیا ایک برائی ہٹانے کے برے ایک اور ڈال دی آپ نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اگر آپ نے کسی کو اس طرح برائی سے روکا کہ اس کو اپنے سے کاٹ گئی رکھ دیا یا اس کے دل میں نفرت کا بیج بودیا یا اس کے اندر ایمان لانے کی وجہ آپ نے اس کو دین سے ہی دور کر دیا تو آپ نے کیا نیکی کی تو ایسے کام سے رک جانا ہی بہتر ہے جس سے مزید فتنہ فساد ہو کیونکہ اصلاح کرتے ہوئے فساد نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے بعض وقت کہتے ہیں ہم بالکل سچ بول رہے ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ بھی اپنے سچ میں لیکن طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ جسے پہلے سے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ اصلاح کے نام پر کیا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں وہ مفسد ہے لیکن انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ فساد کر کے آگے وہ گئے تھے اصلاح کرنے اور آگے فساد پھیلا کے بعض لوگ اصلاح کے نام پر لوگوں کے ساتھ خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں تعلقات خراب کر کے رکھ دیتے ہیں جو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے جی آپ فرمائی شابش اوکی گوڈ ان کا سوال یہ کہ اگر اس وقت آپ برائی کو پوری طرح ایڈنٹیفائی نہ کر سکیں کہ جو میں برائی سمجھ یہ برائی ہے بھی یا نہیں یہی کہ کس درجی کی برائی ہے تو اس صورت میں آپ ذرہ سا رک جائیں حتیٰ کہ آپ پوری طرح کنونس ہو جائیں کہ جس کو آپ برائی کہہ رہے واقعی وہ برائی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ شک شبے میں بلا وجہ دوسرے کو پریشان کریں شدیئے اتشار فرمائی تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے دراتے یہ ایک اور چیز یہ کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکیں تو اس میں اپنے سے نہ درائیں یعنی اتنی آنکھیں نہ نکالیں گے لوگ آپ کے خوف سے برائی چوڑ دیں اور جب آپ غائب ہوں تو پھر وہ شروع کر دیں یہ بالکل ٹیمپریری چیز ہوگی اور یہ بھی درست نہیں بلکہ کیا کریں اللہ کا در دل میں ڈالیں اچھا اللہ کا در دل میں ڈال دیا لیکن پھر آپ پٹے تو پھر وہ لوگ دوبارہ کرنے لگے تو اب آپ سوچیں گے کہ میں نے اپنے سے تو نہیں درائیا تھا اللہ سے درائیا تھا لیکن یہ لوگ پھر بیسے ہی ہو گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی ذمہ داری نہیں کیونکہ ایمان میں بھی کمی بشی ہوتی رہتی نا ایک وقت میں اللہ کا ڈھک بہت زیادہ ہوتا کہ انسان کے آسو بینے لگتے ہیں اور ایک وقت میں وہ لیول نہیں ہوتا یہاں انسان کے ساتھ انسان ہے کمزور ہے اور یہی ہماری ازمائشہ اور اسی میں ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ خلا ملا کر لیتے یعنی میل جل کر لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے یعنی پہلے ان کو وہ برے لگتے ہیں پھر اس کے بعد انہی سے دوستی کر لیتے گویا گزشتہ روز اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یعنی ایسے ان کے دوست بن جاتے ہیں برے لوگوں کے جیسے انہوں نے ان میں کبھی کوئی برائی دیکھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم اداوت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم اداوت پیدا کر دی